اسلام علیکم ناظرین اور ناظرین جو اس بیماری میں لوگ مبتلا ہیں بہت تفلیف کون بیماری ہے قبض کو نہیں ہونا چاہیے اب ایسی گزائیں کھائیں جس سے آپ کی قبض نہیں ہونی چاہیے جو بھی بابا سیر کے مریض ہیں جو وہ قبض کی شکایت ہوتی ہے تو اس سے بابا سیر بڑھتی ہے تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے اگر خدا نہ خاصا جن کو یہ بیماری لگ گئی ہے تو وہ کیا کریں رسونت لے لیں وہ آپ کو پنساری کے دکان سے رسونت مل جائے گی اس کو آپ نے آدھا گرام دیا اور اس کی گولی بنا کر آپ نے صبح شام پانی کے مدد سے کھانی ہے اس کے بعد ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے فٹکڑی ہے دیکھیں فٹکڑی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں فٹکڑی کو آپ نے فٹکڑی کو دیا اس کا پوڈر بنا لیا اچھے طریقے سے جو بابا سیر کے مسے آپ کے ہو گئے ہیں تو ان پر آپ نے یہ فٹکڑی لگانی ہے تو اس سے آپ کے مسے ٹھیک ہو جائیں گے جو خشک بابا سیر ہے جن کی تو اس کے بعد آپ نے انجیر لینی ہے ناظرین انجیر کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے تین دانے آپ نے انجیر کے لیے اور اس کو صبح آپ نے تین دانے کھانے ہیں اور پانچ دانے آپ کو رات کو دودھ میں اس کو ابال لینا ہے انجیر کو دودھ کے اندر ابال کر آپ نے پانچ دانے اس طرح کے لینے ہیں اور آپ نے پانچ دانے دودھ کے اندر ابال کر پینے ہیں اس سے جو ہے آپ کی قبض کی شکایت بھی دور ہو جائے گی اور آپ کے جو خوشک بواسیر ہے وہ بھی آپ کے ٹھیک ہو جائے گی انجیر کے بہت فائدے ہیں کیونکہ انجیر جو ہے یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ آپ کو یہ بواسیر کے علاوہ اور بھی آپ کے جو بیماری ہیں وہ بھی جاتی رہیں گی تو ناظرین یہ انجیر کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے یہ بہت ہی فائدہ مند چیزیں ہیں اور جو میں نے یہ نسکہ بتایا ہے وہ آپ نے جو دودھ کا آپ نے ایک گلاس لیا اس کے اندر آپ نے پانچ دانیں جو ہے اوبال لینے تاکہ اس کا انجیر کا اثر دودھ کے اندر آ جائے آپ نے دودھ بھی پی لینا ہے اور انجیر بھی کھا لینا ہے روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے جن کو خوشک بواسیر ہے وہ لوگ پریشانہ ہوئے مرد اور عورت دونوں یہ دوائے کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیماری کا خاتمہ کریں آپ نے روزانہ یہ عمل کرنا ہے ناظرین تقریباً آپ نے پندرہ دن بیس دن تک اس دوائے کا استعمال کرنا ہے کیونکہ جنانی دوائیں جو ہیں وہ آپ کو کم از کم ایک دو مہینے یا تین مہینے تک آپ کو دوائیں کھانی پڑتی ہیں مگر آپ کو اس کا کھانے سے آپ کو پندرہ دن میں آپ کو ریزلٹ ملے گا جب آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے آپ نے ایک دو مہینے لگاتار یہ دوائے کا استعمال کرنا ہے آپ کو کوئی انگریزی دوائیں کھانے کے ضرورت نہیں ہے جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ناظرین وہ میری ویڈیو کو دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ملیں گے اور میری حسلات ضائی ہوگی اور میں چاہتی ہوں کہ میرے مریضوں کو جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو میری دوائیں میں اتنی طاقت ڈال دیں کہ وہ بالکل تاندرس و صحیح زندگی ان کو ملیں کیونکہ یہ دوائیں جو ہیں ناظرین بہت اچھی فائدہ مند کارامت ہیں گھر کی چیزیں ہیں کیونکہ ان چیزوں کا استعمال آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو جو آئندہ آنے والی جو زندگی آپ کی وہ بہت اچھی گزرے گئے ان دوائوں کا استعمال کرتے رہیے گا اپنے بیماری کو بغاٹتے رہیے گا کیونکہ دوائے کھانا آپ کا بہت بڑا آپ کے گھر میں موجود ہے جو لوگ نہیں جانتے وہ جان جائیں آج ایک بہت بڑی دوائے کھانا ہے کیونکہ یہ دوائیں جو آپ بنا رہے ہیں گھر کے اندر ہوتی ہیں سب چیزیں آپ ان کا استعمال اور آپ کے دوائیوں کی جو کانٹیٹی ہے وہ اور آپ کو ان چیزوں کا کیسے استعمال کرنا ہے یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو میری ویڈیو دیکھنی پڑے گی تاکہ آپ ان دوائیوں کا جو ہے استعمال کیسے کریں گے کانٹیٹی کا خیال رکھنا ہے آپ نے اور کس طرح بنا کر ان کو دوائیوں کا استعمال کرنا ہے آپ ان سب چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ کارامہ چیزیں نہیں ہیں ہم تو ان کے گزائیں کھا رہے ہیں دودھ ہم طریقے سے پی لیتے ہیں مگر اس کا استعمال کرنے کا جو ہے جیسے انجیر ڈال کر آپ نے بھالی تو آپ کی کتنی بڑی بیماری دور ہو گئی یہ آپ لوگ نہیں جانتے تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ ساری بیمارییں جو دور کرنی ہیں وہ میری ویڈیو میں آپ کو ملیں گی اور آپ گھر بیٹھے ہی جان جائیں گے کہ ان دوائوں سے آپ نے کتنا بڑا بڑا اپنا علاج گھر بیٹھے ہی کر لیا تو جو لوگ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتی بیماری ہیں وہ اجماتے رہتے ہیں یہ دوائی کھا لیں گے یہ رام آجے گا یہ دوائی کھا لیں گے آپ کو یہ رام آجے گا وہ دوائیں چینج کرتے رہتے ہیں اور آپ سالوں سال دوائی کا استعمال کرتے رہتے ہیں آپ کو فائدہ نہیں ہوتا وقتی طور پر آپ کہتے ہیں ہم بلکل تندرست ہو گئے اس کے بعد پھر آپ کی بیماریاں جو شروع ہو جاتی ہیں اور مزید دوسری بیماریاں آپ کو لگ جاتی ہیں تو آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں ایک بیماری کا علاج کرتے کرتے آپ دوسری بیماریوں کو جان ہو جاتا ہے کہ ہم اب اس کا علاج کریں تو ناظرین بہتر یہی ہے کہ آپ اسی بیماری کا علاج کریں جو جنانی دوائیں اسی بیماری کا علاج کرتے ہیں جو آپ بیماری جیسی ہے آج میں نے آپ کو خوش پاپسیر کا علاج بتائی یہ آپ کا یہی علاج ہے یہی آپ کی دوائی ہے جو آپ کو بیماری اسی کو ارام کرے گی دوسری جو چیزیں آپ کی خراب نہیں ہوں گی اپنے جسم کی باڈی میں جو بھی لانے نظام بنایا ہے وہ نہیں خراب ہوگا وہ لسٹرپ نہیں ہوگا آپ ریلیکس ہو کے اپنے دوائی کو کھائیے گا اور اپنے بیماری کو بغائیے گا تو ناظر میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جنانی کی طرف آ کر اپنی دوائیں جو میں بتاتی ہوں ان کا استعمال آپ جاری رکھیں آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا اور اپنا گھر بیٹھے علاج کیجئے گا مجھے دعا میں زور یاد رکھئے گا میں انشاءاللہ کالا کے پاس پھر حاضر ہوں گی نئے ویڈیو لے کر باجی بریمین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ